اب ان سب کی پیچھ میں خاص بات یہ بھی ہے کہ روس میں بھی کمانڈر قادریف کے بیان سے اتفاق رکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے کئی لوگوں نے تو رمضان قادریف کے بیان کو صحیح بتایا یہی نہیں کئی لوگوں نے تو ضرورت پڑھنے پر یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیو کو بھی نیسرہ بوت کرنے کی بات کہہ ڈالی ہے دراصل یوکرین کے خیرسون علاقے میں روس کی سینہ کو لگاتار خارکموں دیکھنا پڑ رہا ہے خیرسون کے کئی بوٹچوں سے اس کی سینہ کو واپس بھی ہٹنا پڑا ہے لہٰذا چچن کمانڈر قادریف بار بار راشتپتی پوتن سے یوکرین کے خلاف پرمانو ہتھیار استعمال کرنے کی اپیل کر رہا ہے کمال دیکھیے روس میں بھی کمانڈر قادریف کے بیان سے تفاق رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے ولادی میر سولویوو روس کے ایک سرکاری نیوز چینل میں اینکر ہے اور ان کا بھی ماننا ہے کہ قادریف نے یوکرین کے شہروں کا نام و نشان مٹا دینے کا جگ بیان دیا ہے وہ بلکل صحیح ہے یہی نہیں ایک پروگرام کے پرسارن کے دوران سولویوو نے یہ تک کہہ ڈالا کہ اگر ضرورت پڑے تو روس کو یکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خار کیف کو نیست نابود کردی نچاہیی خار کیف میں یکرین کی سینکا ایک بلا سینی اڈاہیی مات شکا دیروب مات چی روز فر دیرو بازiramوس Pو ambassador اور میاری یکر صحیح اور یہایی یکم اینکر این цی کسی به جین تو مctی نہیں کسی نستم یہاییج کنسی کسی توڑستم بای شد سویین یاد کسی کسی دیروی !" اس بیچ روس کے رکشا منٹرالے نے دعوی کیا ہے کہ اس کی بوجن یکرین پر تابر توڑ حبلا کیا ہے روس کے رکشا منٹرالے نے ویڈیو جاری کر یہ دعوی کیا کہ روسی سینہ نے یکرین کے سو سے زیادہ سینے چکانوں پر حملہ کیا ہے روس کا دعوی ہے کہ اس کے اس حملے میں یکرین کے کئی سینک مارے گئے اور اس کے ساتھ اس حملے میں بھاری ماترہ میں یکرین کے ہتھیار اور پکتر مند گاڑیاں تباہ ہو گئیں 26 اکتوبر کو روس نے ایک بار پھر اپنی ایک بڑی نیوکلر وارڈ ڈریل کی امریکہ کے مطابق روس نے اس نیوکلر وارڈ ڈریل کی اطلاع اسے پہلے ہی دے دی تھی لیکن روس کے اس پرمانوں یدھا بحاس نے پوری دنیا کی ٹینچن کو پھر ایک بار پڑھا دیا ہے کیونکہ رکشہ وشیشک بھی ہے روس کے اس پرمانوں یدھا بحاس کو یکرین پر پرمانوں حملے کی قادرف کی اپیل سے بھی جوڑ کر دیکھ رہے ہیں دراصل یکرین پر حملہ کرنے سے پہلے بھی روس نے ایک بڑی پرمانوں وارڈ ڈریل کی اور اب یکرین جنگ کے دوران روس نے پھر ایک بار نیوکلر وارڈ ڈریل کی لہذا دنیا کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ راشپتی پوتین اب یکرین پر پرمانوں حملہ ہی نہ کر دیں یدھا کے میدان سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ یکرین نے روس کے قبضے والے ڈونسک میں تیل ڈپو پر زبطست بمباری کی ہے اور اس کے بعد تیل کے ڈپو سے بیانکر آگ کی لگتے ہیں دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ پوروی ڈونسک کے علاقے میں ریلوے سٹیشن کے پاس یہ تیل ڈپو موجود ہے جہاں سے روس اپنے ملٹری بہانوں کو تیل کی آپورتی کر رہا تھا جسے یکرین کی سینہ نے اب وست کر دیا اور اب بات کرتے ہیں پوتین کے جانی دوست کی دنیا اس وقت کیسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں سے کبھی بھی تیسرے وشوید کی لہر اٹھ سکتی ہے کیونکہ اب جو خبر ہم آپ کو دکھانے جا رہی ہیں وہ یقیناً خطرے کے نئے سائرن جیسی ہے کیونکہ پوتین اور نورتھ اوریا کی تانا شاکیم جونگ ان کی نزدیکیاں دھیرے دھیرے پڑتی جا رہی ہیں یہ نزدیکیاں ایسے وقت میں بڑھ رہی ہیں جو پہلے ہی دنیا ایک بہت نازک دور سے گزر رہی ہے دنیا پر مہا وناش کا خطرہ تباہی کی اور بڑھتے قدم پوتین اور کیم کی دوستی کا گھاتا کنچا مہا وناش کی اس نئی لہر کو سمجھنے سے پہلے آپ کو پوتین اور کیم جونگ ان کے بیچ اس باتجیت کا کچھ حصہ دکھاتے ہیں جس کا ایک ایک شبد نئے خطری اور درانے والی چنوپیوں پیور اشارہ کر رہا ہے سب سے پہلے پوتین نورتھ کوریا کے تانہ شاہ کیم جونگ ان کو ایک چٹھی لکھتے ہیں جس میں لکھا جاتا ہے دونوں دیش رشتوں کو اور مضبوط بنانے کا وعدہ کرتے ہیں جس کے جواب میں کیم جونگون کے چٹھی گریملین پہنستی ہے اس چٹھی میں لکھا ہوتا ہے بیروڈی طاقتوں کے خلاف ساجہ ہیتوں کے لیے دونوں دیشوں کے بیچ سہیوک اپنے چرم پر ہے یعنی پوتین کے چٹھی کا جو چواب کیم کی اور سے دیا گیا وہ یہ بتاتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے یہاں امیرکا جتنا کیم کی آنکھوں میں چپتا ہے اتنا ہی روس کی بھی آنکھوں میں لہٰذا امیرکا اور یوکرین کے خلاف کیم اور پوتین کا ساتھ آنا ایک بہت بڑے خطریقیوں اشارہ کر رہا ہے اور یہ سب کچھ لمبے عرصے کے بعد ہو رہا ہے وہ بھی تب جب روس یوکرین کے خلاف یود چھیڑ کر امیرکا اور نیٹو دیشوں کی چنوٹیوں کا سامنا کر رہا ہے حالانکہ شیط یود کے زمانے سے ہی اتر گوریا اور سوویت سنگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوا کرتے تھے لیکن دوہزار انیس میں پوروی روس کے شہر ولادی ووشتوک میں شکھر سنبیلن کے دوران جب پتن اور کیم جونگ اون کے ملاقات ہوئی اس کے بعد سے ہی پرانی دوستی کے نئے دروازے کھل گئے اس ملاقات کے بعد کیم جونگ اون ہر ویبادت معاملے میں موسکو کا کھل کر سمرتھن کرتے آئے ہیں یوکرین پر جب روس نے حملہ کیا تھا تب بھی کیم جونگ اون نے روس کا ساتھ دیا تھا یوکرین کے ڈانسک لوہانس کے لاکوں کو جب روس نے جولائی کے مہینے میں اپنے قبضے میں لینے کا اعلان کیا تھا تب بھی اوتر کوریا اس کا سمرتھن کرنے والا تیسرا دیش تھا روس اور ولادیمیر پتن کی تاریف میں کیم جونگ ہمیشہ سکری رہتے ہیں اوتر کوریا کے سرکاری میڈیا میں روس سے جڑی خبروں کو خاصی توجہ دی جاتی دعویٰ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ سوویت سنگ کے وقتن کے بعد موسکو اور پیونگ یونگ کے سمبند بہت کمزور ہو گئے تھے لہٰذا اب یہ مانا جا سکتا ہے کہ دونوں دیش ایک دوسرے کے بہت نزدی آ رہے ہیں اور اس جگل بندی کا مطلب بہت صاف ہے دونوں دیش ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں دونوں دیشوں کے قریب آنے سے ماشینی پرزوں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے دونوں دیش ایک دوسرے کو ضرورت کے ہتھیار دے سکتے ہیں خادیان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے روس کو نورتھ کوریا کے سستے اور قابل کامگار مل سکتے ہیں اتنا ہی نہیں دونوں دیشوں کے قریب آنے سے پرمانو طاقت بھی مضبوط ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ پتن اور کم کی نزدیکیوں کا یہ نیا طور دنیا کو ڈرا رہا ہے